اسلام علیکم وہ ذرا آپ بھی سنیں نماں ہمارے اٹھارہ سے بیس لوگ ہیں اور اس سے پہلے ہمارے گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا جائے تھا جہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے بیسٹیٹمنٹ بھی دی آپ لوگوں نے ہائی لائٹ بھی کی اس وقت پولیس نے یہ مقدمہ درج کیا کہ عطا کارنس صاحب گیاں وہ اعتجاز کر رہے تھے اس وجہ سے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ پولیس کی سٹیٹمنٹ بھی چینلز کی پر چل رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ آج ہی اور اس سے بات کرنے کے لیے جی تو آپ موقف سن رہے تھے تو پہلے تو تازہ ترین خبر آپ کو یہ بتا دیں کہ عطا تارڑ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ٹھیک ہے جی عطا تارڑ صاحب کو مسلم جی نون کے رہنما عطا تارڑ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ خبر آپ تک بالکل ابھی ابھی بتا رہے ہیں تازہ ترین ہے اور مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جی جتنی دھاندلیاں ہوئی ہیں ان کی سب کی درخواستیں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دی ہیں اور دھاندلے ہوئے ہیں دھاندلیاں ہوئی ہیں سارا دن آپ کو بتا ہے ہم وہ کرتے رہے ہیں کہ بھئی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے کوئی ایسا ایک حلقہ نہیں جہاں پہ جہاں پہ کوئی بے ضابط کی نہ ہوئی ہو کوئی ایک نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں جو ریزلٹ آ رہے ہیں یہ ابھی ابھی میرے سامنے وہ جشن جو بیریسٹر سلطان صاحب کا وہ تین چار ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہار رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہ چار ہزار کی لیڈ سے جیت گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ دیکھیں وہی آرٹی ایس سسٹم کی طرح کا محول بنا ہوا ہے اور ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اس وقت گیارہ باج رہے ہیں رات کے میں جب آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں تو ابھی سکر ریزلٹ نہیں آ رہا ہے دوستو بات یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے چھو رہی ہے گنڈا پوری مراد سعید کمپین کرنے کے لیے گیا سب ٹی وی چینل والوں نے کہا ہے جی کہ مریم نواز کا نمبر وان نے کہا ہے گنڈا پوری کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن آف ازاد کشمیر نے وہ انہوں نے بات نہیں مانی وہ لیدہ بات ہے عمران خان نے کہا ہے کہ تُو نہیں نکلنا تُو میرے نال رہنے ہیں میرے نال رہنے ہیں نہیں ہوئے کوئی کاروائی نہیں ہے پاکستان میں ڈالر آج ایکسٹی وان سکسٹی ٹو پہ پہنچ گیا ہے مہنگائی ڈالر گھی تیل چینی سب کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو وہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کر دیں تو چرچہ نہیں ہوتا بھئی ساری چیزوں کے باوجود ساری چیزوں کے باوجود مریم کی کمپین بڑی ٹاپ کی تھی مریم کے جلسے بڑے ٹاپ کے تھے لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا لوگوں نے شیر شیر کے نعرے لگائے سارا کچھ ہوا اور ابتدائی ریزالٹ بھی آپ کو جو ہم نے بتائے وہ نون لیگ کے حق میں جا رہے تھے تو اب پانچ بجے پولنگ ختم ہوئی ہے تو پانچ کے اب چھے گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک ریزالٹ مکمل نہیں آئے اور سارا سسٹم ہے تو سار جی اب اس میں ہم کیا کرے شیخ رشید نے اپنی تقریر میں سات بجے خود کہہ دیا کہ میرے پاس جن ہیں اور موکل ہیں جو وہ میرا کام کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں یہ جن یہ موکل یہ خلائی مخلوق یہ کیا ہے بھئی اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر کسی کے ہاتھ پیر باندھیے جائیں ہاتھ بھی باندھیے جائیں پیر بھی باندھیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ تم لڑو بھئی میدان میں لڑو تو وہ پھر بھی تھوڑا بہت جو حمد نہ ہارے اور تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مارے بندے ہوئے ہاتھ پاؤں تو اس کو تو سلام ہے نصر مجھے سارے دوست فون کر رہے ہیں بہت کہ قانونی ٹی وی صاحب آپ بتائیں تفسرہ کریں یہ میں نے کہا کیا تفسرہ کریں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن مسلم لیگ نون نے جیت لیے تھے لیکن رات کو ہار گئے میں نے پہلے کتنی ویڈیو میں بتایا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ مریم نواز صاحبہ دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں ادھر ہیں پیسے بانٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے گرفتار نہیں پکڑے گئے گرفتار ان کو کون کر سکتا ہے گرفتار کوئی نہیں کر سکتا ان کے پاس جن ہے ان کے پاس خلائی مخلوق ہے سارا کچھ ہے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پکڑے گئے گندی تقریریں کرتے گالم گلوچ والی پکڑے گئے پکڑے گئے یہ جو انجیوز والی ہیں انہوں نے ہر تالے کر رہے ہیں وہ آج بھی ان کا جلسہ جلوس تھا کہ جناب یہ گندہ پوری جو گندی زبان استعمال کرتا ہے اس کے خلاف انہوں نے آج بھی بات کی ہے تو لیکن سر کیا کرے جب خلائی مخلوق اپنا کام کرتی ہے جب جن اپنا کام کرتے ہیں شیخ رشید کے باوجود تو خلائی مخلوق کے اور فرشتوں کے ہوتے ہوئے اور جنوں کے ہوتے ہوئے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہیں نے کر سکتا تو پھر بھی ہم مریعہ و نواز شہبہ کو شاباش دیتے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری جلسوں میں گئی سر جی میں آپ کو بتاؤں وہاں نون لیگ کو وہاں یہ جیتنے دیتے ہیں جہاں آدھے سے بھی زیادہ فرق ہو میں اگر نون لیگ کہوں نا تو میرے آپ کے اگر سو ووٹ ہے اور میرے دھائی سو ووٹ ہے تو پھر وہ مجھے جیتنے دیں گے اگر مخالف کے سو ووٹ ہے اور نون لیگ والوں کے پونے دو سو ووٹ ہے وہ اس کو ہروا دیں گے بہت جو زیادہ اکثریت کی لیڈ سے ہوگا اس کو وہ جیتنے دیتے ہیں بس پنجاب میں ایسے ہی ہوئے مرکز میں ایسے ہی ہوئے سارا کچھ ایسے ہی ہوئے سارا دن دھاندلی فائرنگ یہ وہ ہوتی رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی تم کرو جو حسن کرسما ساز کرے تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو ہو لیکن اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کچھ نہیں نہیں کہہ سکتے وہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بندے نے کہا کہ جی آپ کدھر کے رہنے والے ہیں چلے میں اپنی اوپر اکار لیتا ہوں میاں والی کہوں تو میں اپنی اوپر اکار لیتا ہوں اور نے کہا جی میاں والی کہتے ہیں میاں والی دے بندے بڑے گندے ہوں دے نے اور اس نے کوئی گالی دی ہلکی سے اب اس کو حسہ آیا اس نے کہا جی تو سی دس ہو جی کتھوں دے ہو تو وہ غصے میں اس نے پوچھا کتھوں دے ہو بھئی تسی اور نے کہا جیار میں مدینہ شریف دا اور نے کہا ذرا بھی مدینہ تو ارے ہوں تھا نا تو کہ میں تنوں سنانیاں سن پڑی ہوں اسی کی کریے سار جی وہ سارے مدینہ دی ریاست اور وہ مدینہ دنال ہے کہ سارے پین دے نے پھلان دے نے کھان دے نے سارا کچھ ہوں دے کھان دے تو یاد آگیا آج آپ کو گھومتی چاہے تو دکھاؤں دل چھوٹا نہ کریں اچھا دل چھوٹا نہ کریں یہ نمک پارے کھائیں آج مسلم ریگ نون جیتی تو ہم جناب ادھر مٹھائیاں اور لڈو کھا رہے ہوتے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے لیکن آج آپ کو نمک پارے ملیں گے کھانے کے لیے وہ بھی ایسے ڈبوکے آپ کو چاہے دکھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی چاہے گھوم رہی ہے آپ بلکل پریشان نہ ہو یہ دیکھیں چاہے گھوم رہی ہے اسی طرح تیزی سے گھومتی چاہے امران نیازی کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بھگائے یہ اتاہ تارڑ صاحب میں نے اتاہ تارڑ کو بھی دکھا دیئے مریم نواز صاحب اکفون آئے ان کا ٹویٹر پہ آئے ہے کہ فوری طور پہ سارے کارکنان کو رہا کرو کافی سارے کارکنان کو انہیں پکڑ لیا تھا کافی سارے کارکنان کو بہرحال میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے اوہ بھئی در ٹو تھرڈ مجارٹی والوں کو کسی نے نہیں چھوڑا نواز شریف کا کیا قصور ہے شباز شریف کا کیا قصور ہے مریم نواز کا کیا قصور ہے سارے کیس بھگت نہیں رہے یہی اسی طرح کی الیکشن ہے اسی طرح کی الیکشن ہے جناب من من مرضی جو کرنی ہے ٹھپے پہ ٹھپے خود لگا رہے تھے آپ کو ہم نے گیارہ بارہ بجے ویڈیو بنا کے دکھائی ہے کہ انہوں نے نون لی کو بھی بیچ میں سے نکال دیا پیپرز پارٹی کو بھی نکال دیا تو ٹھپے پہ ٹھپے لگ رہے تھے کل اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ جو ہے اہم پریس کانفرنس کریں گی اور اس پہ اپنا موقف دیں گی کہ اب آندیا کا لائے عمل کیا ہے انہوں نے جو دھرنے کا اشارہ دیا تھا کہ کیا وہ دھرنے وغیرہ کے لیے جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کریں انتظار کریں اب تک کا آخری جو نتیجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آہ پنچالیس میں سے جو ہے ابھی اکتیس کا ریزالٹ آیا ہے یہ تازہ ترین ہے رات کے گیارہ بجے ٹھیک ہے جس میں سے یہ دیکھیں آپ دیکھیں آہ کون کون جیت رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھا تو پنچالیس میں سے اکتیس کا ریزالٹ آگیا ہے یہ تو یہ جناب پی ٹی آئی چودہ پیپز پارٹی دس مسلم لیگ نون چھے جمہو کشمیر کانفرنس جو ہے ایک اور جماعت اسلامی زیرو اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں انڈیپنڈنٹ بھی زیرو ابھی تک ٹھیک ہے جی اور یہ والا آپ کو ریزالٹ بتا دی ہے پی ٹی آئی دیکھ لیں پی ٹی آئی چودہ اور پیپز پارٹی آہ دس قریب ہے پی ٹی آئی کے اور نون لیگ چھے اور یہ ریزالٹ آپ کو ہم نے تازہ ترین دکھا دی ہے اس وقت یہ دیکھیں گھڑی پہ کیا بجے ہیں گیارہ بج کے پانچ منٹ جی آپ کو ہم نے تازہ ترین خبر بتا دی ہے کہ کیا ریزالٹ ہے اس کا آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور یہ ایسے حالات بن جاتے ہیں میں نے بتایا نے ٹو تھرڈ میجارٹی والے کو بھی فارق کر دیا ہے جاؤ نواز شریف کو دس سال چودہ سال کی سزا ہو گئی کیا قصور ہے کیا قصور ہے تو جناب یہ سارا جنوں کا کام ہے یہ سارا جو موقع رکھے ہوئے ہیں شیخ رشید وغیرہ نے ان کا کام ہے سات بجے شیخ رشید سات بجے ابھی دو ریزالٹ آئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میں نون لیگ جیتی تھی اور ایک میں پی ٹی آئی جیتی تھی تو شیخ رشید نے اعلان کر دیا کہ جی ہم جیت گئے ٹھیک ہے اور اسی بات کو امران نے ایشو بنایا تھا دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کہ نواز شریف نے ابھی الیکشن گیارہ بجے تقریر کر دی تھی کہ ہم جیت گئے ہیں اور ہم ہماری مجارٹی ہو گئی ہے ہم حکومت بنائیں گے امران پورے پانچ سال تک اس بات پہ احتجاج کرتا رہا تھا پانچ سال پہ یاد ہے نا کہ جی چار حلکے کھولو پھر فلانے کھولو اوہ سار جی وہ امران نہیں تھا آپ کوئی امران حکومت میں بیٹھ ہے امران حکومت میں بیٹھ ہے یہ اتنی بڑی فاش غلطیاں کی ہیں یقین کرو ان کو تو چار سیٹے نہیں ملنی چاہیے تھی ان کو چار سیٹے نہیں ملنی چاہیے تھی گندہ پوری اور مراد سعید کمپین کرنے گئے تھے تو ان کو جناب جتوا دیا گیا ہے اور اب مولانا فضل رمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کشمیر میں بھی ایک کٹ پتلی وزیراعظم لانا چاہتے ہیں اور وہاں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اور میرے دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان نے حالی ہے جو کشمیر کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو ہم اختیار دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں یار اسی وقت میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ہم ازاد کشمیر کو پاکستان کی شے رگ کہتے ہیں اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان بچے بچے اس کو جانتا ہے لیکن امران نے بالکل اُلٹ بات کر دی لیکن سار جی جن اس کے ساتھ ہے خلائی مخلوق اس کے ساتھ ہے تو جناب دیکھ لو پھر کیا ہے لہٰذا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوتی ہے امید ہے بارہ بجے مزید ریزالٹ آئے گا لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بتا دیں ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چودہ پی ٹی آئی کے دس پیپرز پارٹی کے چھے مسلم لیگ نون کے تو یہ سادہ اکثریت ہے حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے یہ ان کو ایک بندے نے دوست نے مجھے فون کیا ہے کہ سر جی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہو سکتا ہے پیپرز پارٹی ان کے ساتھ مل جائے تو لیکن فواد چودری نے کہا ہے کہ ہم جی مسلم کانفرنس کو ملائیں گے اور یہ وہ واضح اکثریت نہیں ہے واضح اکثریت نہیں ہے دیکھے نا ابھی بھی چودہ اور پیپرز پارٹی کی دس چار ووٹوں کا فرق ہے اس کا مین تو پیپرز پارٹی اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ملے تو یہ شاید حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں ابھی لیکن میں آپ کو بارہ بجے بتاؤں گا بارہ بارہ یا ایک بجے جاگ رہا ہوں فکر نہ کریں جاگ دے رہنا ساڑھے دے نہ رہنا ہمت نہیں ہار نہیں دیکھیں سر جی وہ محمود غزنوی نے کس نے ستارہ حملے کیے تھے نا ایک حملہ ناکام دوسرا تیسرا چوتھا اور وہ کہتے ہیں جو چیوٹی اوپر وہ دانہ لے کے جا رہی تھی تو وہ کہتا ہے امیر تمور کہتا ہے جی کہ میں ادھر پول کے نیچے فانس گیا تھا کسی چکر میں میں نے دیکھا کہ وہ چیوٹی ستا سٹھ مرتبہ گری ہے اس کا دانہ موٹا تھا وہ گری ہے آخر ستا سٹھ کے بعد اٹھاسوٹے واری پہ وہ نکل گئی ہے تو یہ ہوتا ہے ہم مریم نواز کو سلام کرتے ہیں مسلم نیگ نون کو سلم کرتے ہیں ان کا بچہ بچہ تو سر جیل میں اور ایف ای آر میں گرفتار ہے آج ہی نزی آزم وہ تارڑ گرفتار ہو گئے آج ہی وہ ہے گرفتار کیوں گے گرفتار کرنے والوں کو چھڑوانے گیا تھا پولیس نے کہا جی تو سیوی اندر کیونکہ پنجاب میں انہوں نے تو ہنڈا گردی کی ہوئی ہے یہ تو امین گنڈا پوری بن گیا ہے ہر ممبر ان کا امین گنڈا پوری بن گیا ہے نہیں آپ آپ